دوستو اگر کوئی چین کا ہی پل تو اس طرح کی باتیں کہے کہ ہند ماہ ساغر کا اصلی کنگ بھارت ہے اور ہند ماہ ساغر کی شانتی بنائے رکھنے کیلئے ہی بھارت پریاز کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بھارت کنگ ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایک دیش کے راسترپتی نے اس بات کو سوکار کیا ہے اور یہ دیش بھی وہ ہے جو کی چائنہ کا پوپٹ ہے اس نے خود اس بات کو سوکارا ہے کہ ایکچولی بھارت ہی ہند ماہ ساغر کا کھلاڑی ہے اور بھارت جو کچھ بھی ہند ماہ ساغر میں کر رہا ہے وہ سارے کے سارے پریاز اچھے ہیں اب یہ کون سا دیش ہے اس نے اس طرح کی بات کیوں کہی آگے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ بس ویڈیو کو ایک دامینٹ تک دیکھتے ہوئے چرل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو دوستو ہم لوگ جانتے ہیں یوانگ وانگ فائب یہ چائنہ کا ایک سپائی شپ ہے جو کہ شری لنکا کے ہمبن ٹوٹا نام کے پوٹ پہ آ کر رکا ہے جس کے لیے بھارت نے پہلے کڑا پروٹس کیا تھا اور شری لنکا کو کہا تھا کہ دیکھئے آپ اس شپ کو یہاں پر متانے دیجئے کیونکہ یہ بھارت کی سیما کے کافی نزدیک کا پوٹ ہے اور اگر آپ اس شپ کو یہاں پر آنے کی ازازت دیں گے تو اس کے چلتے بھارت کے کئی نیوکلیر ٹھیکانے کئی مسائل ٹھیکانے اور کئی طرح کے اہنے رڈار سسٹم یئر ڈیفنس سسٹم کو یہ بڑی آسانی سے ٹریک کر لے گا ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے گا اس کے بعد شری لنکا نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے کہے انسار اسے یہاں پر نہیں آنے دیں گے لیکن پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں پر آتا ہے اور وہ آ چکا ہے سول اگست کے دن وہ ہمبن ٹوٹا نام کے پوٹ پر آ چکا ہے اور سب سے بڑی بات کی یہاں پر بھارت کی جلے پر نمک ڈالنے کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ شری لنکا کی گورنمنٹ نے اس کا بہت ہی بھوے سواگت کیا ایسے سواگت کیا مانو انہی کا کوششپ کسی بہت بڑے آپریشن کو سکسسفولی پورا کر کے پھر واپس آ رہا ہے تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس طرح کی چیزیں پتا چلتی ہے کہ شری لنکا چائنا کے اگھوٹے کے نیچے دبا ہوا ہے ابھی وہ چائنا کے اگھوٹے کے نیچے دبا ہوگا بھی کیوں نہیں کیونکہ اس کے اوپر ٹوٹل 32 ارب ڈالر کا کرز ہے یعنی شری لنکا نے ابھی تک دنیا کے باقی دیشوں سے 32 ارب ڈالر کا کرز لیا ہے جس میں سے 10% اس نے اکیلے چائنا سے لیا ہے لیکن دوستو یہاں پر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو چائنا کا کرز ہے یہ کسی بھی صورت میں مدد کی حساب سے نہیں دیا گیا یا پھر شری لنکا کو سپورٹ کرنے کی حساب سے نہیں دیا گیا یہ جو لون دیا گیا شری لنکا کو بھرباد کرنے کیلئے دیا گیا تاکہ شری لنکا کی زمینیں قبضہ ہی جا سکے میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا نے 32 ارب ڈالر کا 10% شری لنکا کو کرز دیا ہے تو وہیں پر بھارت نے بھی ساہتہ کے نام پر شری لنکا کو یہ ساری پرستیتیاں دیکھتے ہوئے کل 4 ارب ڈالر کی مدد کی ہے اور یہ لگ بھگ چائنا کے کرز کے برابر ہی ہوگا لیکن اس کے باوزود بھی بھارت نے کبھی بھی شری لنکا کو دبانے کی کوشش نہیں کی ہے ابھی یہاں پر شری لنکا کے راستوپتی نے یہ کہا ہند مہا ساغر میں ایک بہت بڑی شکتی کے روپ میں بھارت کو دیکھا جانا چاہیے اور بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ہند مہا ساغر میں شانتی کی بحالی کے لیے ہی کر رہا ہے یعنی بھارت کی جو پریاستے وہ ان لیگل نہیں ہے اس بات کو خود شری لنکا نے بھی اب مان لیا ہے لیکن آگے انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں ہند مہا ساغر میں شکتی کا سنتولن بنائے رکھنے میں کافی دکتیں آ رہی ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ریزن میں ایک اور مہا شکتی ہے جس کا نام ہے چائنہ اور دونوں شکتی یعنی چائنہ اور بھارت کی بیچ میں سنتولن بنا کر رکھنا اس کے لیے شری لنکا خاصہ پریشان ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ عجید ڈوال صاحب ریسنٹلی رشیہ کی یادرہ پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھئے آپ ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم لوگ سنتولن بنائے رکھ رہے ہیں آپ کے بیچ میں اور امریکہ کے بیچ میں نہ تو ہم آپ کے پکش میں ہیں فلی اور نہ ہی امریکہ کے پکش میں ہیں کیول سنتولن بنائے رکھنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں تو انہی کو کوپی کرتے ہوئے یہ ڈائلوگ مارا گیا ہے آگے انہوں نے یہ کہا کہ شلنکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہند ماہ ساغر بھی پیسٹی پی کوشن جیسا ماحول ہو یعنی جو سایو چائنا سی وغیرہ میں ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہا کہ ہند ماہ ساغر میں نہیں ہو لیکن ہند ماہ ساغر اگلا پیسٹی پی کوشن بن سکتا ہے اور جو کچھ ساو چائنا سی وغیرہ کے ایریا میں ہو رہا ہے وہ ہند ماہ ساغر میں ہونے کی سنبھاؤنہیں انہوں نے جتائی ہے آگے انہوں نے کہا کہ نینسی پیلوسی کی وجہ سے تائیوان کے اندر یہ ساری چیزیں گھٹی تھو رہی ہے یعنی چائنا جس طرح سے تائیوان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے چائنا کو دوشی نہ مانتے ہوئے نینسی پیلوسی کو دوشی مانا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے یہ بات بڑی کہی کہ شریلنکا نہیں چاہتا کہ اس کی استیتی بھی تائیوان کی طرح ہو یعنی انہوں نے انڈیکیشن یہ ضرور دیا ہے کہ تائیوان جیسی ہی استیتی چائنا ہماری بھی کر سکتا ہے تو کہنے کا مطلب ایک ملا جولا سا انہوں کا سپیچ تھا جو کچھ بھی انہوں نے صفائی بغیرہ دی اس میں بھارت کو انہوں نے مہتو تو دیا لیکن یہاں پر ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا کے کرزے تلے چریلنکا ابھی بھی دبا ہوا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں چریلنکا کے فیوچر کے حساب سے صحیح نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ اگر بھارت بھی کسی پڑوسی کو یا کسی دوسرے سعیوگی دیش کو کسی بھی طرح کی مدد کرتا ہے تو اس مدد کو وہ دیش یاد رکھے اتنا تو بھارت نے کرنا چاہیے یعنی دان دے کر آپ نے بھول ہی گئے یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بھارت سے جس نے جس نے بھی کھایا ہے اسی نے بھارت کی پیٹ میں شورا گھوپا ہے تو ان چیزوں کو لے کر بھارت کی سرکار نے بھی انشور پہلے ہی کر لینا چاہیے کہ اگر ہم اس دیش کی مدد کر رہے ہیں تو یہ دیش ہمارے لیے کتنا لائل ہوگا اس بات کو ٹھوک بجا کر پہلے کنفرم کر لیا جائے اس طرح سے بھارتی لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہم ایسے دیشوں کو نہیں دے سکتے جو کی سراسر بھارت کے ساتھ گرداری کر رہے ہیں فائنلی جو کچھ بھی ہو وہ آگے جو کچھ بھی کہہ دے چائنا کے اسپائی شپ کو وہاں پر آنے کے لیے انہوں نے پرمیشن دی بھارت کے ویروت کے باوزود یہ بھارت کے لیے بہت دکھولی بات ہے اب دوستے اس پورے بدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا